اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں کیک رسٹ تو اس کے لئے جو ہے میں لے ہوں تین انڈے اس کو میں نے بیٹ کر لیا ہے اگر آپ کے پاس بیٹر ہے بیٹر سے کریں نہیں تو آپ ہاتھ سے بھی اس کو بیٹ کر سکتے اچھے سے اور یہ جو انڈے ہیں یہ روم ٹپریچر پہ نہیں ہے میں نے بیٹر ہے اگر ہمیں گے بیٹ کریں اب ہم یہ ہے ہم دیں خوش بیٹر کریں بیٹر کریں اگر ہم نے انڈے سکتے ہیں ہم اس کے لئے بینے بیٹری تینہ فرمیاں ڈالیں بیٹر بیٹر انڈے سکتے ہیں اور یہ حالف کپ لئے گئے اور اس کو بھی ہم بیٹ کر لیں گے کہ ایک سے ڈیڑھ منٹ میں میں نے اس کو بیٹ کر لیا ہے جس کے اندر ہم حالف ٹی سپون بنیلا پاورڈر ڈالتے ہیں میرے پاس بنیلا پاورڈر ہے اگر آپ کے بنیلا ایسنس ہے تو وہ آپ ڈالتے ہیں تھٹوپورک کپ دیر دوسر دو کپ میں نے میدہ لیا ہے اور ایک ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اس کو اب ہم چھان کے اس میں ڈالتے ہیں پہلے ہم تھوڑا ڈالیں گے پھر اس کو سپیچلا کی مدد سے مکس کریں گے اس کو ہم اس طرح فولڈ کرنا ہے اب میں باقی کا اور ڈال دوں اس کو بھی ہم اس طرح چھان کے جوے ڈالیں تھوڑا تھوڑا کر کے اور اس کو فولڈ کر دیں اس کو ایک ہی ڈائریکشن میں ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے اس کو بھی سارے گھن ڈال دیتے ہیں اور اس کو بسکو سکر کریں گے اور ہم اس کے اندر پر دیں گے اور ہم اس کیندر پھر دیں گے کہ اس کو ہم نے اس سطح سے پھلا دیں گے ایک جیسا ہر طرف ہم اس کو لیول کر دیں گے اس کو ہم نے اس طرح برابر کر دینا ہے اور اوون کو میں نے دس سے پندہ منٹ پہلے ون ایٹی پہ پریٹ ہونے کے لیے لگا دیا اب میں اوون میں رکھتی ہوں تقریبا 20 سے 25 منٹ کے لیے اس کو ہم بیک کرتے ہیں ہمارا بیک ہو گیا یہ تقریبا 25 سے 30 منٹ میں بیک ہو گیا تھا اور اوون کا نیچے والے روڈ پر اس کو میں نے بیک کیا ہے ہم اس کو کٹ کر دیں اسی طرح میں سارے کو کٹ کر دیں ترمیان سے اس طرح کٹ کر دیں یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا سافٹ بن ہے یہ دیکھیں اب یہ زیادہ موٹا ہے ابھی ہم نے اس کو مزید بیک کرنا تو اس کو ہم درمیان سے اس کو اس طرح اور کر کے اپنے نوربن پیسز بنا لیں گے یہ دیکھیں ہمیں یہ اس طرح کا چاہیے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہم نے جو ہے یہ سارے کٹی ہیں اور اب ہم ان کو دوبارہ جو ہے وہ ٹری میں لگاتے ہیں اور اس کو پندرہ منٹ ایک سائز پہ پندرہ منٹ تقریبا دوسرے سائز پہ پندرہ منٹ یہ کچھ کا اوون جو ہے وہ زیادہ تیز ہے تو وہ تقریبا پانچ سے دس منٹ پہ بھی اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ہارٹ اور کلر آجے گا ہمیں اب اس کو صرف دونہ سائٹوں پہ کلر دینا ہے تو ابھی میں اس کو دوبارہ جو ہے وہ بیکنگ ٹری پہ لگا کے اوون میں رکھتی ہوں اور دس منٹ جو ہے اس کو ہم نے دوسری سائٹ سے بیک کیا تھا یہ دیکھیں اس کا کلر اور یہ بہت ہی اچھے اور میں یہ آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بلکل اوپر سے کرسپی اور اندر سے سوف بہت ہی اچھے یہ بنے ہیں سائٹ کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسی بھی کیسے لگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی